اور اس وقت کی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے جس کا رکھ کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ مہاراشر میں گھٹ بندن کو لے کر انسی پی نے کانگریس سے سٹینڈ صاف کرنے کو کہا ہے کانگریس کو انسی پی نے الٹی میٹم دیا ہے یہ کہا ہے کہ کانگریس اپنا رخ صاف کرے اور ڈیلی ڈائلنگ برداشت نہیں کی جائے گی آپ کو بتا دیں یہاں پر کہ نومبر میں چناب ہیں ایسے میں جو خطرہ بند رہا ہے کانگریس انسی پی ایلائنس میں اس کو لے کر لگاتار ہم نے سنا کی مانت پراؤ کی کس طرح کی پرتکلی آئی تھی انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس الگ بھی چناب لڑ سکتی ہے کل ملا کے 288 سیٹوں میں سے آدھی سیٹیں 144 سیٹیں ٹھیک 144 سیٹیں انسی پی نے مانگی ہیں لیکن کانگریس جو ہے وہ 2009 کا ہی فارمولا چاہ رہی ہے اور صرف 114 سیٹیں دینا چاہ رہی ہے انسی پی کو انسی پی کم سیٹوں پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے ساتھ ہمارے صحیح ہوگی ابھی شیخ شرمہ جڑ رہے ہیں ابھی شیخ شرمہ الٹی میٹم دے دیا گیا ہے ڈیڈ لائن کب تک دی گئی ہے انسی پی دوارا دیکھئے کانگریس کے ساتھ بکڑا جو گھٹ بندر کو لے کے لگاتار کہتا ہے جو لڑائی مچی ہوئی ہے مہاراست میں خاص ہوتے ہو وہ اب قائن کے شرم پر آ چکی کیونکہ بتا دوں آپ کو کہ اگلے آگست میں قائن کائن جو جانکاری آ رہی ہے پہلے حضرتہ میں دوسرے حضرتہ میں مہاراست میں اب مقدہ ایک کوڑاپ پندک لاغو کر دیا جائے گا انہیں چنانو آسیہ سنتر لاغو ہو جائے گی جیسا کہ جانکاری مل رہی ہے اس کے پہلے کانگریس اپنا روح ساپ کرے کتنے سیٹیں وہ انسی پی کو دینا چاہتی ہے جس طرح سے انسی پی نے ساپ کر دیا ہے کہ 50-50 پر وہ لڑنا چاہتی ہے 144 سیٹ پر ہی وہ مانے کہ اس کی نیچے ماننے والی نہیں ہے لیکن اب ایک سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آمنے سامنے کانگریس اور انسی پی ہو چکی ہے اور اب ہم سمجھ کے ساتھ سکتے ہیں کہ ان کا گھٹ بندن ساہت ٹوٹنے کے کگار پڑے کہ دونوں جو حضر ہیں وہ مانے وہ تیار نہیں ہیں ایک طرف چاہے کانگریس کی بات کرے جائے انسی پی کی بات کرے دونوں دونوں لوگ ہیں کہ کسی بھی کانگریس اور انسی پی آپس میں ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہیں جس کو لے کر آپ ایک بڑا گھٹ بندن کانگریس انسی پی کا خطرے میں پڑ گیا ہے